تَعجیبِ زُهُورِ حَذَلَتِ قَاعَ مِ عَلَى مُحْمَدِ عَلَى السَّلَامِ ماشاءاللہلى اللہ وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ 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 الْعَلِي عَلَيِّ رَبِّ شَلَعْ لِي سَدْرِي وَي السَّدْلِي اَمْرِ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على وشرف اللمیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطالرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المكرمین الذین قال اللہ تعالی فی شونهم اینما یرید اللہ ليذهب عنكم وبرجسہ للبیت ویطهركم تطهیرا ورحمت اللہ علیٰ احبابهما اسحابہما وشیعتهم موالیم مجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْضَاهِهِمْ مَقَاتِلِيهِمْ مَظَالِمِيهِمْ مَلْعُمِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ مِلَىٰ أَبَءِ الْعَبِدِينَ اما بعد بغال اللہ تبارک و تعالى فی کتابه المبین مَخِتابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إلاء اللہ الحی القیوم صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ شل على محمد خانگائے رب قدوس میں اپیل ہے انتجا ہے آپ سب کی عبادات قبول و محضور فرمائے اس کے معنوی مہنی اور مورانی اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب فرمائے سجنہِ ازاداری اور مجالس کو قائم اور دائم رکھنے کی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیقِ قامل نصیب فرمائے ازاداری کے خلاف جو ساتھ سے دشمنانِ ازاداری کی طرف سے ہو رہی ہیں رب العزتِ امساز شکونا کا منامورات فرمائے اور ہمیں بڑے محفوظ اور معموم طریقے کے ساتھ اس فریضِ ازاداری کو ادا کرنے کی کامل توفیق نصیب یہ سجنہِ ازاداری ظہورِ حضرتِ امامِ زمان حجر اللہ تعالی فرد و شریف قائم رہے اگردے کہ اس نے تاروزِ معاشر قائم رہنا ہے لیکن ابھی ظہورِ امام علیہ السلام میں ہم نے اس فریضے کو انجام دینا ہے اور امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی اپنی زہرِ لگرانی ان کی سرکرستی اور ان کی دورانی حکومت میں اس سلسلے نے جاری ہو ساری رہنا ہے دعا کریں کہ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور اس سلسلے ازاداری کو ان کے زہرِ سایہ ہم سطھ کو انجام دینے کی توفیق عطا کرنے ان دعاوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے 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 آیت الکنسی پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوا مزید بھی انشاءاللہ اس پر ماروزات حاجات کرنے کی سعادت اصل کی جائے گی کھل کی گفتگو میں میں نے اس بات پر آپ کو توجہ دلائی کہ ہر عبادت کے پیچھے معرفت کام کرتی ہے جتنی عبادت گزار کی معرفت بلند ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عبادت کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے مثلاً اگر دو رکعت نماز ہو یا مجلس امام حسین ہو ہم پڑھیں یا قائم کریں اس کا عجر و ثواب اور درجہ زیادہ ہوگا یا یہی دو رکعت نماز حضرت سلمان فارسی پڑھیں یا وہ گریہ کریں غمِ مولا امام حسین علیہ السلام میں تو کیا ہماری عبادت کا ثواب جادہ ہوگا یا ان کی عبادت کا ثواب جادہ ہوگا تو آپ اس بارے میں کیا فرمائے گا رکعتیں تو دو ہی ہیں پڑھنے ہم نے بھی وہی ہیں پڑھنی حضرت سلمان نے بھی وہی ہیں پڑھنی حضرت ابو ذر نے بھی وہی ہیں پڑھنی شہدہ کربلا میں سے ہر شہید نے بھی وہی ہیں پڑھنی حضرت ابوہ سے علمدار نے بھی وہی ہیں اور پڑھنی حضرت دختر زہرہ زینبِ کبرا سلام اللہ علیہ وسلم وہی کچھ پڑھنا ہے جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن کیا خیال ہے ان کی نماز کی شان بلند ہے یا ہماری نماز کی شان بلند ہے کیوں بلند ہے اس کی وجہ بھی تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی کوئی ہمارے دل کو مطمئن کرنے والی دلیل بھی تو ہونی چاہیے جو متوجہ ہیں بہت بلند صلوات میں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت کا وزن عبادت مزاق کے ہاں جو معرفت ہوتی ہے اس کے ساتھ مربوط ہے جتنی جس کی معرفت بلند اس کی اتنی عبادت کی شان بھی بلند چونکہ معرفت میں یہ پاک ہستیاں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا خواہو اہل بیت رسول میں سے ہوں خواہو اصحاب اہل بیت میں سے ہوں ان کے غلاموں اور ان کے صالحین میں سے ہوں واضح ہے کہ ان کی معرفت اور ہماری معرفت میں زمین ہوں آسمان کا فرق ہے اس لیے ان کی عبادت کا وزن اور ہماری عبادت کے وزن میں بہت بڑا فرق ہے اور اس میں بھی شک نہیں کیا عبادات اور اعمال وزن کیے جائیں گے یا نہیں ان کو طولہ جائے گا یا ان کو کنہ جائے گا آیا یہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں ان کا وزن کیا جائے گا یا ان کی قینتی کی جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہم مساوقات گنتیوں کو زیادہ حامیت دیتے ہیں جبکہ بارگاہ رب العزت میں آمال کی گنتی اتنی وزنی نہیں ہے جتنی ان کے وزن کا مسئلہ زیادہ دائیں میں پہلے دن بھی حذ کر رہا تھا تھوڑی چیز دوجہ پھر دلا رہا ہوں ہمارے ہم مجالس ہو رہی ہیں ہم مجالس میں بھی ایک فرق مانتے ہیں کسی کی مجلس بہت اونچی اور کسی کی مجلس بہت کمزور آپ بھی تفسرے کرتے ہیں اور ان تفسروں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ آج فرانے نے مجلس ٹانگ چھوڑیے کوئی لہے سی تپتہ لگ سی ٹھیک ہے آپ جن مجلسوں میں زیادہ تعداد میں رشت دیکھ رہے ہیں اور لوگ بکثرت ان کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں اس کی بنیاد کس بات پر قائم ہوتی ہے کہ پڑھنے والا بہت اونچی مجلس پڑھتا ہے اور انتی مجلس تنگی ہوئی دی ہے اور لوگ اس کو عالی مقام دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کا آخر نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی منفرد ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا تفسرہ ہے فلان کی مجلس تنگی گئی ہے تینی اوچھی ہے جہوں کوئی لہا نہ سکسی یہ کون سی مجلس اتنی اونچی ہو جاتی ہے تفسرے تو آپ کے ہی ہوتے ہیں فرمائیے کیڑی مجلس اچھی ویندی ہے یہ تکیڑی جھکی ہو دی ہے اس طرح دیکھے تو مجلس مجلس ہے مجلس عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد ہے ان کے دین کا ذکر ہے ان کے فضائل کا ذکر ہے ان کے مسائم کا تذکرہ ہے بات تو آل محمد کی ہے محمد و آل محمد کے ذکر کوئی مجلس کہتے ہیں لیکن یہ تنگی نہیں گے رہی ہے انہوں کو پتہ جلے ہاتھ ہیں اور پھر اس کے اثارات ہوتے ہیں یہ فرقات لفظ نہیں ہے جنہ دی مجلس تنگی گئی انہ دی نیاز بات گئی انہ دی لحفافہ موٹا تھی گیا انہ دی اشتہار بات گئے انہ دی اندافتہ بات گئی ہیں انہ دی خدمت بات گئی انہ دی عزت بات گئی یہ میں غلط آتا میں آئے یا ٹھیک غلط آتا جنہ دی مجلس ناکام تھی گئی وہ گئی سلام نہ کی تھا یہ مہنی علی دہی میں کرے نے ایک باری چین انتبل باواز بھلند صلوات تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کوئی ذابطہ ہے کوئی اصول ہے کوئی طریقہ ہے کوئی چیز ہے نا جس کی بنیاد پر آپ یہ تفسریں کرتے ہیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے ہاں ناروں کی بھی گھنتی ہوتی ہے اور آہوں کی بھی گھنتی ہوتی ہے میرے دیکھو نا بھون بھٹا سامے میرا موتی این بھی چاہ رہے تھا نارے تھا ہی پتہ کہہ نہیں ہوتا اے تھا اپنا اپنی مسجدیں چلتے لیکن تو کوئی چھنگا نہیں لگتا لیکن ہزارے بھائی مولی علی اسکر صاحب کے اپنا عام طور تھے مزان آدم جنت اکثر ای ہو جائے میں یہ ہو جائے جنت اکثر جنہ کوئی غام بھی کہہ نہیں کوئی آکھ ہی کہہ نہیں تو یہ بات تو اور ہے لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کس بنیاد پر مجلس کو ہونچا کیا جاتا ہے اور کس مجلس کا مجلس کو اس کا ڈیگریٹ کیا جاتا ہے اس کا جو حیثیت ہے اس کو ڈاؤن مانا جاتا ہے تو لوگوں کے ہاں ناروں کی بھی گنتی ہوتی ہے اور آہوں کی بھی گنتی ہوتی ہے جس کی مجلس میں نارے زیادہ ہوں وہ بڑی کامیاب ہے اور جس کی مسئیبت خانی میں آہیں اور گریہ و بخا ماتم و کوہرام زیادہ ہو وہ بھی بڑی کامیاب ہے اللہ کے ہاں کیا حصول ہے اللہ بھی گنتی کو بنیان بناتا ہے یا طول کو بنیان بناتا ہے قرآن اس پہ بڑا کھول کے فرماتا ہے وَلْوَزْنُوْ يَوْمَهِذِنِ جہان کی آبادی پہلا ایسا کیا ہے اس جہان کی وہ بھی قیامت ہے یا نہیں زمین کا ٹوٹنا آسمان کا ٹوٹنا سورج کا بجھنا اجسداروں کا ٹوٹنا سمندروں کو آگ کا لگنا پہاڑوں کا غبار بن کے اڑنا یہ ساری باتیں قیامت کی ہیں یا نہیں قیامت کا ایک حصہ تو یہ ہے جس کو میں مختصر دور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کا ٹوٹنا اور اس جہان کا ختم ہونا اس کو کیا کہتے ہیں قیامت یہ پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا یہ قیامت کا آغاز ہوگا قیامت کا پہلا حصہ جو ہے اس میں یہ ہوگا حتیٰ کہ نوبت یہاں تک مہن جائے گی کہ روایات کہتی ہیں جب سارے مر جائیں گے اور اللہ خود اسرافین کو جس نے روح جس نے سور پھونکا ہوگا اور تباہی آئی ہوگی اس کو بھی فرمائے گا مت انتا اسرافین اب تو بھی مر جائے گا اسرافین بھی مر جائے گا اور پوری کائنات کا یہ سسٹم اس اللہ نے توڑ دینا ہے جس نے اسے بنایا تھا نعرہ تکبیر نعرہ انشاءاللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ ایسے ہیں تو جتنا علی ولی کی ولایت پر ایمان لکھنا واجب ہے اتنا ہی قیامت پر بھی ایمان لکھنا واجب ہے جتنا اللہ کی توحید پر انبیاء کی نبوت اور خاتم الانبیاء کی نبوت اور رسالت پر اور جتنا بارہ ایمہ کی امامت اور چودہ معصومین کی اسمت پر ایمان لازم ہے اتنا ہی قیامت پر بھی ایمان لازم ہے جو رکھتا ہے باوازہ بلند صلوات یہ قیامت کا پہلا حصہ ہوئے جس کا نام تباہی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القاہ پھر اللہ نے کیا کرنا ہے قیامت کا دوسرا حصہ جسے کہتے ہیں محشر دوسرا حصہ کیا ہونا ہے محشر محشر میں نیا نظام قائم ہونا ہے نئی زمین بنی ہے نیا سسٹم اس کے ذابطے اور اس کا سارا طریقہ کار اس کائنات کے اس نظام کے مطابق نہیں ہونا اس نے اس کے مطابق ہونا ہے اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق بناتا ہے اور اسی میں حکمت ہوتی ہے اور وہ حقیم مطلق ہے اور اس نے یہ بات بتا دی ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے زمین بھی نئی بن جائے گی سورج بھی نیا وجود میں آجائے گا اور سسٹم بھی نیا ہوگا اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے جتنے انسان اللہ نے اس کائنات اور اس نظام میں پیدا کیے تھے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا ان کو دوبارہ نئی زندگی دے دے گا اور یہ وہ زندگی ہوگی جس کے ساتھ موت نہیں ہوتی ہمارے تصور میں یہ ہے کہ ہر زندگی کے لئے موت ہے اور یہ بھی ہے ہمارا عقیدہ کے کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ لیکن یہ اس زندگی کا ذابطہ ہے یا اس زندگی کا ذابطہ یہ بات سمجھ نہیں چاہیے تھوڑا سا دانائی کے ساتھ یہ موت ہے اور حتمن ہے کوئی اس موت سے فرار نہیں کر سکتا اللہ سور جمعہ میں فرماتا ہے کہ اگر تم بھاگ ہوگے موت سے فرار کروگے تو موت سے بھاگنے کی جرت تمہارے اندر نہیں ہے اور بالاخر تم نے تمہیں موت پکڑ لینا ہے اور اس باغ ہمیں پیش کر دینا ہے جس کو اللہ نے خود بنایا ہے اور اس نے خود حساب لینا ہے تو ایک نئی زندگی جس کو ملے گی وہ باواظ بلند سلوات پہ تو میں نے واضح کیا اور یقیناً ہم آپ کے سامنے سادہ علوان میں یہ بات روشن ہو گئی کہ دوسری زندگی کے لیے موت ہے یا نہیں اور کئی سن دے بیٹھے ہیں کہیں میں سن دے بیٹھے ہیں موتی کو لپنچ ہو تو آقی ہے تو سارے موتی دنے میں نا تو سارے موتی بولے یہ دوسری زندگی ملنی ہے یا نہیں یقینی ہے یا اندازہ ہے اس کی موت ہے اس کی موت جب موت نہیں ہے تو زندگی کتنے عرصے کی ہو گئی وہ ہمیشہ کی ہو گئی اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے معشر بنایا ہے معشر کیا ہوتا ہے جہاں بہت بڑا رش ہو لفظی معنی جو معشر کا ہے جہاں کیا ہو رش زیادہ ہو کیا معشر میں رش سمجھ آتا ہے کیسے سمجھ آتا ہے کتنے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے کسی ایک صدی کے انسان زندہ ہوں گے یا سارے انسان اول سے آخر تک دوبارہ زندہ ہوں گے واضح ہے کہ اب جو اس زندگی کی موت آ رہی ہے وہ تو ایک ایک دن کر کے آ رہی ہے آج کچھ مر گئے کل کچھ مر گئے پرسوں کچھ مر گئے یہ کس طوار موت کا سلزلہ جاری ہے موت کا سلزلہ بھی کس طوار جاری ہے اور زندگی میں داخلے کا سلزلہ بھی کس طوار جاری ہے ایک تعداد آ رہی ہے اور ایک تعداد جارہی ہے اور آپ کی زمین ماشاءاللہ آباد ہے لیکن جب وہ نئی زندگی ملے گی تو اس میں بھی کس طوار ملے گی بھی حضرت آدم کے زمانے کے لوگوں کو زندگی مل گئی پھر حضرت نوح کے زمانے کے لوگوں کو زندگی مل گئی پھر سو سال بعد آتے ابراہیم جتنے جتنے عرصے کے بعد کو آتے رہے اتنے عرصے کے درمیان میں خلا آئے گا نہیں کیسے ہوگا بس ایک سور بھونگا جائے گا یوم ینفخو فسور اور تم ایسے نکلو گے زمین سے جیسے کہ ٹڈی دل کا لشکر بکھن جاتا ہے ٹڈی آئی نعرہ سالا یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول حیدر 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 سلام حیدر 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 مثال قرآن نے جراد منتشر کے دی ہے کہ یہ جیسے تھڈی ایک وہ ہوتی ہے نا کیڑا سا جب تھوڑ سی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں اور آج کل بلکہ اس کا شریعت میں کھانا بھی جائز ہے وہ حلال ہے تو وہ آئی بھی تھی پھجل سال اس کا سلسلہ خاصہ پھیلا تھا اللہ کہتا ہے زمین پر سارے انسان اکٹھے ایسے معشور ہوں گے جو اس جو بھگ جو 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 آدم 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 کے زمانے سے لے قیامت تک جتنے بندے پیدا ہوئے تھے سارے اٹھیں گے یا کوئی کوئی اٹھے گا اب جب سارے اٹھیں گے اور سارے اکٹے اٹھیں گے اور ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے تو بتائیے رش ہوگا یا نہیں اس رش سے بڑھ کر کسی اور رش کا تصفر ہو سکتا ہے انسانی آبادی اول سے لے آخر تک میں آپ سے پوچھوں اگر تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے یہ کل کتنے انسان ہوں گے اربع بھی کم ہے کیونکہ عرب تو آپ ہر زمانے میں ہوئے آج بھی آپ آٹھ عرب موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہر زمانے میں آپ عرب ہو رہے لے لیجیے حضرت آدم سے تا قیامت عرب کی تعداد بھی تھوڑی ہے ملین ٹریلین کی تعداد بھی چھوڑی ہے بس اتنا کہا جا سکتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی تیرے ہند سے ساتھ چھوڑ دیں گے تیرا حساب ساتھ چھوڑ دے گا یہ علم ہے تو فقط تیرے اللہ کو علم ہے اور اسی کا علم ہر شہر پہ حاوی ہے اور ہر شہر کے لیے محید ہے اپنے اللہ کی معرفت کے لیے باواز بلند صلوات اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ میاہد انباب مرداب ایمہ بلند صلوات کیا یہ باتیں بھی اللہ کی معرفت کے کھاتے میں آتی ہیں جو چیزیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہوں کیا یہ بھی معرفت الہی کے کھاتے میں آتی ہیں یا نہیں کہ اتنی بڑی تعداد کا علم کس کے پاس ہے اتنی بڑی تعداد کا خالق کون ہے اتنی بڑی تعداد کو پہلی زندگی دینے والا کون ہے پھر موت دینے والا کون ہے پھر دوسری زندگی دینے والا کون ہے اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں دوسری زندگی کو موت اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ بندے ہو یہ بتاؤ زمین مردہ ہوتی ہے مردہ کیا مطلب ہے بیاباب بنجر اسی بنجر زمین کو کیا کہتے ہیں مردہ یہ زمین مردہ ہے بنجر ہے میں بارش بیجتا ہوں ایک بارش آتی ہے وہی مردہ زمین سے پودے نکلتے ہیں انگوری نکلتی ہے پورا میدان کا میدان سر سبز ہو جاتا ہے ایک بارش کے ذریعہ یہ مردہ زمین کو زندگی کس نے دی بارش کے وسیلے سے اس مردہ زمین کو زندگی کس نے دی اللہ نے دی اللہ فرماتا ہے جس طرح میں تمہاری مردہ زمینوں سے سر سبز و شادہ پودے نکال سکتا ہوں ایسی ہی اسی زمین سے تمہارے مردوں کو بھی نئی زندگی دے سکتا ہوں تمہارے ایک تکیر نئی زندگی دے سکتا ہوں نئی زندگی دے سکتا ہوں نئی زندگی دے سکتا ہوں نئی زندگی دے سکتا ہوں